بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو آپ کے حق کے اندر بہتر ہو اللہ تعالیٰ سب کو وہ عطا فرمائے دوستو انشاء اللہ تعالیٰ ان قریب ہی رمضان الببارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جسے اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو کر میری اور آپ کی دنیا بھی بنائیں اور میری اور آپ کی آخرت بھی سمار دیں تو بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر ذکر و اذکار کے اندر اپنے اوقات کو لگائیں تلاوت کے اندر عبادات کے اندر نوافل پڑھنے کے اندر رات کو تراوی کا احتمام کریں روزے کا احتمام کریں اور رمضان کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی ذات فرشتوں کو جو جو وہ عبادات کر رہے ہوتے ہیں وہ چھڑوا دیتے ہیں اور ان کا صرف ایک ہی کام ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر جو روزہ دار دعا مانگے تم نے ان کی دعاوں پر آمین کہنا ہے تو بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تو رمضان کے اندر بدپرہیزی بہت زیادہ ہو جاتی ہے چونکہ گرمیوں کا موسم بھی ہے گرمیاں بھی چل رہی ہیں تو پیاس کی شدت ہوتی ہے پھر افتاری کی وقت بہت زیادہ پانی پی لیا جاتا ہے یا ایسی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں جس سے میدے پر بوج بن جاتا ہے تضابیت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے سینے کی جلن یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ان سب امراض کے لیے آج جو نسخہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں انتہائی مجرب اور بہتری نسخہ ہے سینے کی جلن ہو تضابیت ہو گیس بدحضمی قبض کا مسئلہ ہو اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائے گا ضرور اس کو بنا کر استعمال کریں آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں گھرگنوں کو استعمال کروائیں بیوی کو استعمال کروائیں بچوں کو استعمال کروائیں خاندان والوں کو استعمال کروائیں اس کا کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے اور بے ضرر نسخہ ہے ہر بندہ اس کو بے ججک استعمال کر سکتا ہے رمضان کے اندر تو خاص طور پر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے کون کون سی چیزیں ہوں گی اور آپ نے کیسے اس کو بنانا ہے کیسے استعمال کرنا ہے یا انشاءاللہ آگے چل کر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دوں گا نسخہ بتانے سے پہلے آپ سب دوستوں کے خدمت میں گزارش ہے کی نیچے ٹائٹل کے اندر میرے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان جنگلی شہد زعفران سلاجیت یا کسی بھی قسم کی دیگر ادویات موانا چاہیں میرے نمبرز پر ورسپ بنا ہوا ہے اس پر رابطہ کر کے مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں میدے کا مسئلہ ہو تضابیت السر کا مسئلہ ہو دل کے امراض ہو یا زنانہ ومردانہ کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے آپ مشورہ لینا چاہتے ہو نسخہ پوچھنا چاہتے ہو یا دعویٰ لینا چاہتے ہو تو میرے نمبرز پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں نسخہ کیا ہے کیسے اس کو بنانا ہے کیسے استعمال کرنا ہے تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں جو جو اجزاء آپ کو درکار ہوں گے اس میں نمبر ایک اجوائن پودینہ سونف آملہ کاسنی مکودانہ کالا نمک سفید زیرہ یہ ساری چیزیں آپ نے تین تین تولہ لے لینی ہے ریوند خطائی دو تولہ اس پغول کا چھلکہ پانچ تولہ پہلے ساری چیزوں کا صفوف بنا کر آخر میں چھلکہ شامل کر لیں خوراک تین گرام ہر کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ استعمال کریں فوائد کے اندر میدہ اور جگر کے فیل کو قوی کرنا اس کا کام ہے آسابی تناؤ ہو اور اگر ایچ پیلوری کا مسئلہ ہے تو اس کا بھی حکمی اور مجرب علاج ہے تو رمضان کے اندر رمضان کے علاوہ اس کو ضرور استعمال کریں جو بھی میدے کے امراض کے شکار ہیں اللہ کا فضل و کرم ہوا تو چند دنوں کے اندر اندر اس کے ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہوگا دوستو یہ تھی ماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں فیلک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی